تابق پڑھو کلام کو وگر نہ خیرہ انداز یا میرے پڑھنے کے محبتات ہمارے ہاں پہجاب میں محافل کا سلسلہ تھوڑا الگ ہوتا ہے بار کے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں اسی طرح آپ نے جس طرح پہلے زور کے ساتھ سنا ہے اسی محبت کے ساتھ سنیے گا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں جن کے لیے خود کعبہ جگہ ہے سوچ محمد کیسے ہیں بہت سارے میں نے دوست تشریف لائے لہتارہ سم کو سلامت رکھے سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں بہیچھا جی سنیے گا اور انشاءاللہ دیکھئے گا سوچ بہیچھا جی آ چکے ہیں مجھے اپنے سوچ کے کچھ بندے نظر آ رہے ہیں سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں اور جن کے لیے خود کعبہ جگہ ہے سوچ محمد کیسے ہیں اور رب نے تو محبوب کہا ہے تاہا اور یاسین اہائے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہیں اور حیطر جیسا دامد ہو جس کا حسن الحسن نواص ہے اور حیطر جیسا داماد ہو جس کا حسن حسن نواص ہے اور بیٹی جن کی سیدہ سوچ محمد کیسے ہیں بیٹی جن کی سیدہ سوچ محمد کیسے ہیں آخری مسائلس کے بہت بڑھایں بکت نیدامین نے پہلے وی کمیت کے بغیر پڑھائیں تمہارا پڑھنے لگا ہوں میرے کملی والے آقا کی شان یہ ہے آپ اس تاجدار ختم نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زمین میں بیٹھ کے اشارہ کرتے ہیں تو خلق میں مہتاب دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کملی والے آقا کا شکر کرنے لگا ہوں اب آخری مصرم میں نے پڑھنا ہے محبت کے ساتھ تمہارا لگی شدا آپ کی اور انشاءاللہ کے ساتھ اور مصرم آپ کو کیوں گا کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں اور جن کے لیے خود کابا چکا ہے سوچ محمد کیسے ہیں اور رم نے تو مابوب آہے لہا اور یاسین تہا ہے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہیں اور ہیدر جیسا نامان کا جس کا حسر حسین hacked وہاں سے ہیں اور بیٹی جن کی سیدانہ سوچ محمد کیسے ہیں اور چانس جب جب چاہاں کھیلا جب جب چاہاں دور دیا جان سے جب جب جاہاں کھیلا جب جب جاہاں توڑ دیا وہ توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں میں نے کہا کمری والے عقب ہوئے زمین پہ میٹھ کے اشارہ چلیں مہتاب فلک پہ دور ٹکڑے ہو جاتا ہے اب سنیے جا کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے اٹھا کے ہاتھ تاج دار خط میں نبومت تاج دار خط میں نبومت سنیے کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں جو بھی کچھ ہے تارہ مصطفیٰ کا ہے میں نے مہتاب کا ٹوٹنے کی بات کی اب انشاءاللہ عقیدت اور عقیدت کی بات اس کلام تو خوبصورت مصرہ آپ کی سماعتوں کی نظر پہلے بندے سے لے کر وہ آخری بندہ جو بیٹھا ہے انشاءاللہ ہاتھ کلام میں پرن کر کے سبحان اللہ بھی صدا آئے گی کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں جو بھی کچھ ہے سارے کا سارہ مصطفیٰ کا ہے اور فلک سے اپنا سینہ چیر کر مختاب یہ بولا اور میں تکرے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے اگر سے اپنا سینہ چیر کر مختاب یہ بولا میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جائوں اشارہ مصطفیٰ کا اور شاہدی شاہد صاحب نے ناک پڑی اور منقبت کے دوران فرمایا کہ میرے پیر حسین جیسا کوئی نہیں ہے اب جس جس کا پیر حسین ہے میں انشاءاللہ انہی کی بات کرنے رکھا ہوں آخری مسئلہ پہ جس کا پیر حسین ہے انشاءاللہ اس کے سینے میں تھن پڑے گی آت فدا میں بلانگو کے جواب آئے گا جس کا پیر حسین ہے اور ہمیں دردر بجانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا پیر حسین ہے سنیے گا کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں جو بھی کچھ ہے سارے کا ذرہ مصطفیٰ کا ہے فلک سے اپنا سینہ چیر کر اب مجھے بار بار یہ نہ کہنا پڑے گے کیسے سننا ہے محبت والے زوق شوق والے میں بھی پوری برفتگی زوق کے ساتھ حقیدت کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کہ یہ ذرہ مصطفیٰ کا ہے یہ تارہ مصطفیٰ کا ہے جہاں میں جو بھی کچھ ہے سارے کا ذرہ مصطفیٰ کا ہے فلک سے اپنا سینہ چیر کر مختاب یہ بولا میں ٹپڑے کیوں نہ ہو جاؤں یہ سارہ مصطفیٰ کا ہے اور تجھے دردر پٹکنے کی ضرورت ہی نہیں پیارے اور تیرا مرشد پیابی کو دلارہ مصطفیٰ کا تیرا مرشد پیابی تو دلارہ مصطفیٰ کا ہے تیرا مرشد پیابی کو کفل سکوت توڑ کر باپ شہور کا میں امام یعنی مقام امام حسین کی بارگام میں مسرے پڑھنے لگا ہوں کہ کفل سکوت توڑ کر باپ شہور کا شاہ جی نے کہا ممبر بھی حسینی ہے مسجد بھی حسینی ہے آزا بھی حسینی ہے سنیے تھا کہ کفل سکوت توڑ کر باپ شہور کا افقار کے ذہن میں آزانیں سجا گیا پڑھ کر قرآن شام میں لیزے کی نوب پر شبیر مسجدوں میں آزانیں سنا گیا جو خیر دومیں نٹالے جو خیر دومیں نٹالے وہ کہانی کیسی مرشد جو خیر دومیں نٹالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شولہ پیانی کیسی میرے حسین مجھے ارضِ کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی 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 کیوں کہ خلوص والے قلیجے کا چین کہتے ہیں اہلِ ایمہ شاہِ مشرکین کہتے ہیں جسے خدا کے سوا نہ کچھ یاد رہے زبانِ عشق میں اسے حسین کہتے ہیں زبانِ عشق میں زبانِ عشق میں زبانِ عشق میں اسے حسین کہتے ہیں کیونکہ اللہ مجھے ازاہم جہاں بھی میں جس محفل میں یہ مجھے پڑھیں وہاں دیکھنے مجھے 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 عزان اور یہ عزان ایک سن لیں اور اس کا جواب بھی دے دیں اس کے بعد انشاءاللہ دروچی فری ابدافی حسین اللہ شہیدنا و مولانا محمد مبارک حسین اللہ حسین 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 بات زکر حسین نے سر کٹا دکتا پر دین نہیں چھڑیا فسکرون یا اسکر وگم مشکرون لی ولا تکفرون جنا رب دے زکر واسطے گردل بھی کٹاوے رب عوضہ زکر کرتے کہنے کرتے آدھ اٹھا کے بات حسین کی صدا کربلا کا شاہ حسین بات حسین بات حسین بات حسین بات اللہ حدہ حمدار حسین بن علی ہے اللہ حدہ حمدار حسین بن علی ہے قرآن کا طرف حسین بن علی ہے قرآن کا طرف حسین بن علی ہے پوچھ نبی پہ سوار حسین بن علی ہے یزید سے پوچھو اگلا مصرہ اتنا بڑھا کہنے لگاؤ حسین بات جس کے سینے کے اندر پھل ہے وہ دن تڑکتا ہے اس کی تڑکنوں میں امام حسین کا پیار ہے جو بات میں پوچھ رہی ہے اگر آپ کبھی عقیدہ ہوا تو بات فدا میں بلند کر گی یہاں محول دیکھنے والا ہوگا سنیے گا کہ اللہ حسین بن علی ہے پستے نبی پہ سوار حسین بن علی ہے قرآن کا طرف دار حسین بن علی ہے یزید سے پوچھو یزید سے سواردار حسین بن علی ہے محترم شبیر خان صاحب تشریف لائے میں آپ سے بنار شکر دوں کہ محترم شبیر خان صاحب تشریف لائیں آپ آگئی دیکھیں وہ آگئے تشریف لائیں گے آپ کو زیارت کروائیں گے آپ آگئے دیکھیں مار بار پیچھے دیکھیں تو آپ نی گھردی میں ترد ہو جائے گا نعر تقبی نعر رسال نعر حید اللہ تعالی آپ کے زور کو سلامت رکھے لاتے رسول مقبول کے لئے اعتماد گزار ہوں سید محمد شاہ صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اسے کے ساتھ انشاءاللہ مارے خدوصی میں پہنچنے لگے ساتھ انشاءاللہ ان کی حاضری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ محترم قاضی مطیق سعیدی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے تشریف لاتے محترم زناب سید محمد شاہ صاحب